بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحیم یہ دو عدد حری میرچیں چھوٹی والی جو کہ زیادہ تیز ہوتی ہیں یہ والی میرچیں نہیں ہیں اور یہ میں نے ادرک لیا ہے اور ادرک میں نے تقریباً اتنا لیا ہے کہ یہ پیسنے کے بعد ایک ٹیولی سپون بھر کر ہو جائے یہ میں اسی میں شامل کروں گی اور اب میں اس میں ڈالوں گی یہ تقریباً 7 سے 8 جویں لہسن کے اور یہ لہسن بھی میں اسی میں ہی شامل کر دیں گی یہ ہم جو چٹنی بنا رہے ہیں یہ اس کے اجزار جو پی سے جائیں گے اور ان چیزوں کے بعد اب میں یہ لوں گی ثابت والی لال مرچیں گول والی جو کہ میں نے تقریباً چھے سے سات عدد لی ہیں یہ بھی میسی میں شامل کر دوں گی اور اب میں لوں گی یہ ایک ٹی سپون زیرہ سفید یہ بھی میسی میں ڈال دوں گی اور اگر آپ کی کھٹائی یعنی کہ یہ جو امچور ہے یہ اگر نمک والا ہو تو آپ نمک نہ ڈالیے گا میرا نمک والا نہیں ہے بغیر نمک کا ہے تو اس لیے میں اس میں یہ آدھا ٹی سپون نمک کا شامل کروں گی اور اب اس میں میں تھوڑا سا پانی ڈال کر اور اس کو پیس کر چٹنی بنا کر آپ کے سامنے لاتی ہوں یہ دیکھیں نازم میں نے چٹنی کو اس طرح سے بارک پیس لیا ہے اور تھوڑا سا اس میں پانی ڈالا تھا اور اب میں یہ جو سوکھی کھٹائی جو کہ میں نے ایک گھنٹے پہلے بھی وہ دی تھی یہ میں سارے اجزہ اسی میں شامل کر دوں گی اور اس کا ایک پیسٹ بنا لوں گی اور اب میں اس میں یہ تھوڑا سا پانی میں نے ڈیڑیا ہے جو کہ میں اسے ساپ کر کے یہ بھی اسی میں ڈال دیتی ہوں یہ دیکھیں نازم اور ہمیں جتنا اسے گاڑھا پتلا بنانا ہے ہم اپنے پسند سے بنا سکتے ہیں یہ چٹنی مجھے کچھ گاڑی لگ رہی ہے کیونکہ ہمیں اسے پکوڑوں کے اوپر ڈالنا ہے تاکہ یہ چٹنی اس میں جذب ہو جائے اچھا یہ چٹنی تیکھی بنتی ہے اور تھوڑی سی تیز ہوتی ہے مرچے وغیرہ اس میں آپ اپنی پسند کے مطابق کم زیادہ لے سکتے ہیں اس میں مرچے اور یہ دیکھیں میں نے یہ تیار کر لیا ہے اور اب آگے میں پکوڑے جو بناوں گی اس پر کام کروں گی وہ آپ کو دکھاتی ہوں چٹنی والے پکوڑے یا بھاپالے پکوڑوں کے لیے میں نے چٹنی تیار کر لی ہے آپ کو دکھائی ہے اور اب میں پکوڑوں کی تیاری کروں گی پکوڑوں میں میں سب سے پہلے یہ پالک جو کہ میں نے کٹ کر لی ہے تقریباً یہ ایک کپ پالک ہوگی یہ ایک کپ پالک میں نے دھو کر ساپ کر کے لے لی ہے یہ آدھی گھٹی میں نے ہرہ دنیا لیا ہے اور اس کو بارک باری کٹ کر لیا ہے یہ بھی میں اسے میں ڈال دوں گی یہ میں نے پودینہ جو کہ آدھی گھڑی سے کچھ کم لیا ہے یہ بھی میں اسے میں شامل کروں گی اور اب میں لوں گی یہ پیاز جو میں نے تقریباً پانچ ادر پیاز لی ہے اور ان کو بارک نہیں کٹ کیا ہے یہ دیکھیں آپ میں نے اس کو موٹا موٹا ہی کٹ کیا ہے اور یہ پانچ ادر درمیانی پیاز ہیں اور اب میں اس میں لوں گی یہ تقریباً دو سے تین ادر ہری مرچیں جن کو میں نے بارک کٹ کر لیا ہے یہ بھی شامل کروں گی اور اب میں یہ لوں گی آلو آلو جو کہ میں نے دو چھوٹے عدد لیے آلو کو میں نے کدھو کش کر لیا اور میں نے پانی میں اس لیے بھی گویا کہ یہ کالے نہ ہو جائیں اور اب میں ان کا پانی نکال کر اور یہ میں اسی میں ہی شامل کروں گی اب میں اس میں سوکھے مسالے ایٹ کروں گی جو کہ میں نے یہ سب سے پہلے نمک لیا ہے نمک میں نے ایک ٹیبل سپون لیا ہے اور ایک ٹیبل سپون بہت زیادہ بھر کر نہیں لیا اس کے بعد یہ کوٹا ہوا دھنیا جو کہ میں نے ایک ٹیبل سپون لیا ہے اور اب میں یہ لوں گی کٹی ہوئی لال مرچ کا جو کہ میں نے ایک ٹیبل سپون بھر کر لیا ہے ایک ٹی سپون تیسی ہوئی لال مرچ ایک ٹیبل سپون میں نے لیا ہے چاٹ مسالہ دو چھوٹکی میں نے کالی مرچ پیس کر لی لی ہے اور اب میں اس میں یہ بیسن ڈال دوں گی بیسن میں نے یہ اتنا لیا ہے آپ دیکھتے ہیں کہ اس میں کتنا جائے گا یہ تقریباً دیکھیں آپ میں نے ایک پورا باؤل لیا ہے اور یہ تقریباً سارا نہیں روپ دیتی ہو اور اب میں یہ پانی ڈال کر تھوڑا تھوڑا اور اس کا بیٹر تیار کر لوں گی سارے ارزا کو مکس کر لوں گی یہ دیکھیں آجین میں نے یہ پورا ایک باؤل بیسن کا لے لیا ہے اور اب میں اسے یہ دیکھیں آجین میں نے پکوڑوں کے لیے یہ سارا آمیزہ تیار کر لیا ہے اور انشاءاللہ اب میں پکوڑے بناتے ہوئے آپ سے ملتی ہوں یہ دیکھیں آجین یہ میں پکوڑے ڈالنے لگی ہوں اور میں انشاءاللہ پکوڑے کرنے کے بعد اس کے بعد جو اس پر پکوڑوں پر کام کروں گی جو اس میں اجزار شامل کروں گی انشاءاللہ وہ دکھاؤں گی یہ میں بنا لوں پکوڑے اس کے بعد یہ دیکھیں آجین ماشاءاللہ ہمارے پکوڑے بلکل تیار ہیں اب میں ان کو یہ دیکھیں آجین یہ میں نے پکوڑے اس میں ڈال دیئے ہیں اور اب میں اس پر یہ تھوڑی سی چٹنی ڈال دوں گی اس طرح سے گرم گرم پر ہی ہمیں یہ چٹنی ڈالنی ہے ماشاءاللہ ہمارے پکوڑے بلکل تیار ہیں اور اب میں اور دکھاتی ہوں آپ کو یہ دیکھیں آجین اور یہ میں اور اس پر دوسرے پکوڑے ڈال دوں گی اور اس پر پھر میں یہ چٹنی ڈال دوں گی اس طرح سے یہ ہماری چٹنی والے پکوڑے یا بھاپ والے پکوڑے یہ گرم گرم پر ہی ہمیں چٹنی کو ڈالنا ہے یہ دیکھیں آجین اور میں نے یہ اور ڈال دیئے ہیں اور اب میں پھر اس پر دوبارہ یہ چٹنی ڈالوں گی یہ دیکھیں آجین اور میں نے یہ آخری بھی اس پر ڈال دیئے ہیں اور اب میں دوبارہ سے اس پر چٹنی ڈال دوں گی یہ پکوڑے ماشاءاللہ بہت بہت تیسری تیار ہوتے ہیں آپ ضرور ٹرائی کیجئے گا اور یہ دیکھیں میں اب اس پر یہ ڈھککل لگا دوں گی اور ان کو گرم گرم ہی رہنے دوں گی اور انشاءاللہ بہت آپ کو ڈش آؤٹ کرتے ہوئے دکھاتی ہوں یہ دیکھیں آجین ماشاءاللہ ہمارے تیار ہیں میں نے ہانڈی میں سب سے پہلے جو نیچے بچھایا تھا وہ بٹر پیپر بچھایا تھا وہ اس لیے کہ جب ہم اس میں چٹنی ڈالیں تو یہ ہانڈی میں جذب نہ ہو جائیں اگر آپ کے پاس ہانڈی نہ ہو تو آپ یہ نہ سمجھئے گا کہ ہم یہ پکوڑے نہیں بنا سکتے بھاپ والے آپ بلکل بنا سکتے ہیں آپ کوئی بھی گھر میں جو باؤل ہو آپ کو لے سکتے ہیں اور اس میں اسی طرح سے سالپ پروسس کر سکتے ہیں اب میں آپ کو یہ ڈھککن ہٹا کر دکھاتی ہوں ماشاء اللہ ماشاء اللہ ہمارے بھاپ والے پکوڑے چٹنی والے پکوڑے بلکل تیار ہیں اور آپ دیکھیں آپ کو کیسے لگ رہے ہیں یہ اگر آپ کو آج کی میری ریسیپی پسند آتی ہے تو لائک دیجئے گا اور اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو آپ سے گزارش ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے ریسیپی پسند آتی ہے تو لائک بھی دیجئے ساتھی ساتھ بیل کے بٹن کو بھی پریس کیجئے تاکہ میری آنے والی ہر نئی ریسیپی آپ تک پہنچ سکے انشاءاللہ اگلی ریسیپی میں نئی ریسیپی میں آپ سے پھر ملوں گی تب تک مجھے دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ جلا مجھے لی کیونک السلام